صحافی بھائی جو یہاں پر تشریف لائیں سب کا بہت شکریہ پیوز پارٹی کے دوست یہاں پر آئے تھے اور سب سے پہلے دونوں جو ہمارے سینیٹرز ایک فیصل بھائی اور خالدہ عطیب بھاجی جو منتخب ہوئی ہیں اس کے اوپر مبارک بات بھی دی اور ساتھ ساتھ میں ابھی چیئرمن کے الیکشن کے حوالے سے سینیٹ کے چیئرمن کے الیکشن کے حوالے سے دوستوں نے درخواست کی کہ اس کے اوپر غور کیا جائے تو ظاہر ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو رابطہ کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کر کے اس حوالے سے جو بھی پھر فیصلہ ہوگا اس سے متعلق کریں گے دوستوں کو اور ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی گدارش کی ہے پچھلی دفعہ بھی یہی کی تھی کہ یہ سینیٹ کے الیکشن سے الگ ہٹ کر ہمیں سندھ کی بہتری کے لیے سندھ کے دہی اور شہری علاقوں کی بہتری کے لیے کیا کیا اخدامات کرنے اس کے اوپر ہمیں ضرور مل کر کام کرنا چاہیے اس پر حبائے دوستوں نے بھی اتفاق کیا اور انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد بھی ہماری ملاقاتیں جاری رہیں گی اور سندھ کے شہری علاقوں میں خاص طور سے چونکہ ہم نمائندگی کرتے ہیں تو ہمیں یہاں کے لوگوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے یہاں کے ملدیات کے مسائل ہیں یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے سیوریج کا مسئلہ ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ہم ان سے باتیں کریں گے فیوچر میں اور اس کا حل بھی تلاش کریں گے تو ہم بہت شکر گدار ہیں کہ دوست ہمارے تشریف لائے اور ہم ان کو انشاءاللہ جلد مطلع کریں گے رابطہ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسلام علیکم چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر ہم ایک بار پھر یہاں پہ آئے ہیں اور آمیر بھائی اور تمام دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے فیصل بھائی اور باجی جو سینٹ میں منتخب ہوئے ہیں ان کی مبارک بھی دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب الیکشن ہونے والے ہیں چیئرمن سینٹ کے اس کے لیے ہم یہ لائے تھے بات کی ہے کہ اس میں ہمیں سپورٹ کی جائے گلانی صاحب کو یوسف رضا گلانی صاحب کو تو اس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ رابطہ کمیٹی میں یہ ساری باتیں رکھیں گے اور پھر جو فیصلہ ہوگا اس سے آگاہ کیا جائے گیا تو ہم پھر امید ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا وہ صوبے کی بہتری کے لیے دہی اور شہری جو دونوں یہاں پہ ایک حقیقتیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان سب کی خدمت کر سکیں تو ہماری تو یہی ریکویسٹ تھی کہ یہ فیصلہ اس میں کہیں اور ہماری طرف سے ایک مضبوط کیس جو ہے وہ رابطہ کمیٹی میں رکھا جائے جس کے لیے آمیر بھائی اور سب نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کریں گے شاہز آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی آفر کی ہے سپورٹ کے لیے جی دیکھیں وہ ظاہر ہے جب ایک چیز کی طرف جائیں گے جب مصبت چیزیں ہوں گی تو ظاہر بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات ہوئی ہے اور خاص طور پر جو شہری علاقے ہیں جن کی نمائندگی ایمکیوں پاکستان کے پاس ہے وہاں کے لیے جو بھی بہتری ویسے بھی ہم چیئرمن بلاور بھٹو زرداری صاحب کا ویجن ترقی کا ویجن ہے اور انہوں نے ہر جگہ پہ بغیر کسی تفریق کے ڈیولپمنٹ کے لیے احکامات دیئے ہیں چیز نسٹر صاحب کو اور ان کی پوری جو ٹیم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کام ہوئے لیکن کچھ ایشیوز ہیں جو حل طلب ہیں اور انشاءاللہ ان پر اچھی پیش رفت ہوگی اور مصبت طریقے سے مل کر کام کیا جائے دیکھیں پولیٹیکلی طور پر دروازے کھلے ہوتے ہیں ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں جمہوریت کا یہی حسن ہے تو جس طرح آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں ہمیں گلانی صاحب کو سپورٹ نہیں کیا ایمکیوم نے لیکن کیونکہ یہاں سینٹ کے انتخابات میں جو مختلف امیدوار تھے انہیں لیکن اب جب سینٹ چیئرمن کے انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں تو ہم ظاہر ہیں ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ چلیں پہلے نہ سہی لیکن اب وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ ہم یہاں پہ آئیں خان صاحب یہ بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے کتنا مطمئن ہے پی ٹی آئی کے اتحاد کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی اتحاد بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے امام کے مسائل کو سامنے رکھا ہے اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور انہی ایشیوز کے اوپر جیسے میں نے گزارش کی کہ جو یہاں کی سڑکیں بلکل تباہ ہو چکی ہیں سیوریش کی لائنیں تباہ ہو چکی ہیں نوکریوں میں کوئی حصہ نہیں ہے پانی کے مسائل ہیں ہیدر آباد یونیورسٹی کا مسئلہ ہے بہت سارے ایسی ایشیوز ہیں جس کے اوپر ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف سے آفر ہے ہم نے یہ اس بات پر تفاق کیا کہ ہم مل بیٹھ کر مسائل کے حل کو نکالیں گے اور اس کو تلاش کریں گے مرتضی صاحب آپ سے ایک سوال ہے ساحل پر جو مینگروز کی کٹائی ہو رہی ہے اس ساری سیاسی صورتحال سے ہٹ کر منورہ سے لے کے سینٹ پر تک تمام جو مینگروز ہیں ان کی کٹائی کی جا رہی ہے تو یہ کپنا خطرناک ہے ساحل کے لیے اس سوالے سے بتائیے گا یہ غیر قانونی چیز ہے اگر اس طرح کی چیز ہو رہی ہے لیکن بہت ساری چیزیں خبروں میں آتی ہیں لیکن جب پریکٹیکلی ان کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا بندل بڈو آئیلنڈ کے حوالے سے بھی یہ بات بندل بڈو آئیلنڈ کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی کہ مینگروز کو وہاں کٹا گیا لیکن میں ناصر شاہ صاحب وہاں پر گئے تھے ہم نے جا کے جگہ کا معاینہ کیا اور اس طرح کی خبر پھر درست ثابت نہیں ہوئی سندھ گورنمنٹ تو اور پلانٹیشن کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر چار مختلف مقامات پر ہم نے اربن فورسٹ اسٹیبلش کر دی ہیں جس میں شا فیصل کا ایریا ہے جس کے اندر ہل پاک کا ایریا ہے اب ہم سائل سمندر پر بھی پلانٹیشن کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کمیٹیڈ ہے انشاءاللہ انوائرمنٹ کے معاملات کو ریزولف کرنے کے لیے اور ہزاروں کی تعداد میں دیکھیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہمارا اپنا ایک مقصد ہے منشور ہے ہمارا ایک نظریہ ہے اور یہ جہاں تک آپ نے دباؤ کی بات کی ہے دباؤ ایم کیم نے کبھی بھی برداشت نہیں کیا نہ قبول کیا کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ ایم کیم کے اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن کے اندر جب دوستوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم سلیم مانوی والا صاحب کو ووٹ دیں ہم نے منع کر دی ہمارے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں دباؤ نہیں آیا آیا ہوگا لیکن دباؤ ایم کیم لیتی نہیں ہے ہم نے چیئرمن سینٹ کے اوپر الیکشن میں ہم نے حصہ لیا تھا اور وہاں ووٹ بھی دیئے تھے اپنے وائس چیئرمن پر منع کر دیا تھا تو دباؤ اباؤ کسی قسم کا ایم کیم نے پینل لیا ہے نہ آپ لے گی ہاں مسائل کے حل کے لیے آپ نے جیسے کہا وزارتوں وزارتوں میں قطن جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ ہم اس موضوع کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے بات کرتے ہیں جس پر دوستوں نے بھی اتفاق کیا انشاءاللہ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے اگر کبھی ایسی کوئی نوبت آئی تو وہ بھی رابطہ کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کوئی بات سیاست کے اندر حتمی نہیں ہوتی ہے تینکیو